دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آریف کے تاتھ صوبہ خیبر پختونخواہ کی شہر مانسیرہ میں قائم پلیس ٹریننگ اسکول میں لگا گیا وارٹر بورنگ کا افتتہ کیا گیا اس موقع پر صوبہ نگران ڈائریکٹر پلیس ٹریننگ اسکول ایس ایس پی ملک ایجاز گوگا ڈی ایس پی ایڈمن سید اخلاق شاہ سمیت ادارے کے دگر اسٹاف نے بھی شرکت کی ایس ایس پی ملک ایجاز نے دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں دینی و فلاحی کوششوں کو سراہا اور پلیس ٹریننگ اسکول میں پانی کے مسائل کے حال پر دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مدنی خبروں کا اپنے تاثرات بھی دیئے دعوت اسلامی ماشاءاللہ ان کے لوگوں سے میری ملکات ہوئی ہے بڑے نیک لوگ ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے ہم تو کچھ بھی نہیں دے سکتے لیکن ہم ان کو دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اب بھی ماشاءاللہ اس سے یہ پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے جو ٹریننگ کے لیے مختلف ازلا سے آئے ہوئے ہیں پورے کیپیکے سے وہ نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ وضو کریں گے ہر چیز کریں گے تو سواب اللہ تعالیٰ آپ کو کیموں تک دی اس حوالے سے سوبہ انگران نے مدنی خبروں کو بتایا ایف جی آر ایف کے تحت یہاں بورنگ کا سلسلہ کیا گیا پانی کے بڑا پرابلم تھا یہاں پر بہت سارے ٹرینرز آتے تھے جن کو پانی مہیا ہونے میں کافی پرابلمز چر رہا تھا الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ نے کوشش کی ہے آپ سب سے بھی مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان سے بھی عرض کروں گا دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو آپ بھی آگے بڑھئے ان میں حصہ لیجئے آخر میں ڈائریکٹر پولیس ٹریننگ اسکول ایس ایس پی ملک ایجاز گوگا نے دعوت اسلامی زلہ مانسیرہ کے ذمہ داران کو تعریفی سٹیفکٹ بھی دیئے